اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے سب خیریہ سے ہیں ٹیک ٹاک ہیں اور یہاں پہ جو ہمارا بیلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ رہا ہے ایک روڈ کے سفر کے ساتھ اور یہاں پہ روحان بیٹے میں ہیں ماؤں بیٹے میں ہیں اور یہاں پہ یہ حورم راستے میں سو گئی تھی اور ساتھ ساتھ میں بیٹھی ہوں تو ہوا کچھ ہی ہوتا ہے کہ ہمارا رمضان سے پہلے نیک ٹرپ لگتا ہے ہمی کے گھر پہ تو اتنی زیادہ مصروفیات ہوئی ہوئی تھی کہ اس وقت سے ہم جا ہی نہیں پا رہے تھے تو بس اچانک سے رسمنٹ کا موڈ ہوا کہ یار بس اب جلی سے نکل لو اور جیسے بھی ہونا بس جلی جلی چلتے ہیں تو تقریباً رات کے جو نو بجے ہم لوگ بس اٹھیں فٹا فٹ سمان ہم نے لیا اور ہم امی کے گھر پہ نکل گیا تو بس وہاں پہ گئے وہاں پہ زائرے ساتھ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اور ہم نے اچانک سے سرپرائز دیا کہ ہم آ رہے ہیں ہم نے سرپرائز وہاں پہنچ کیا دیا تو بس سب لوگ اگرم حیران پریشان سے رہ گئتے ہیں چانک سے کیسے آگے تم لوگ بس پھر اس طرح سے دن گزرتے رہے اور پھر جو ہے نیکس دے کی بات ہے یہ جو ویڈیو ہے کیونکہ مالی یہ نیکس دے کی بات ہے امی جو انا بنا رہتی ہے آلو کیا میں نے کم ہی آپ ریندلائم میں ہی بنا دیتی ہوں تو بس اس کے لئے میں نے جو انا پیاز لی اور جو ہے یہاں پہ جو کیمرے کو بھی ایڈریس کرنے میں سٹینڈ تم پاس تھا نہیں تو بس جیسے دیسے کر کے میں نے کہا چلو میں اس کی بھی میڈیو بنا کیا دماغ لگا مطلب وہاں پہ بھی سب لوگ کیا کر رہے ہیں تو بس یہاں پہ میں نے پیاز لیے اور پیاز کو بھاری بھاری سا کرش کر لیا ہے اچھا لگتا ہے اگر آپ اچانک کسی کے گھر چلے جائے مطلب کسی قریبی کے گھر جن کو ٹینچن نہ ہو آپ کی جانے سے تو نہ ایک سرپرائز دینے سے اچھا لگتا ہے اور بچے بھی محران پریشان ہوگئے تو مام کہاں جا رہے ہیں مام کہاں جا رہے ہیں مام کہاں جا رہے ہیں کیونکہ ان کو کسی کو ہمارا مائنڈ کسی کا بھی نہیں بناوا تھا بلکہ میں تو رمضان کی تیاریاں کرنے والے تھے کہ بس رمضان نے مجھے اور کیا کیا چیزیں رہ گئی کیونکہ بھی لگتا ہے جتنا بھی کام کرو لگ رہے ہیں رمضان کے کام جو ہے نا وہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے سب کچھ جو ہے وہ ایسے کا ایسا ہی رکھا ہوا ہے تو بس یہاں پر جو ہے نا میں نے پیاس کو بائی بائی کرش کر لیا تھا سلائسر سے اور یہ کرتے ہوئے نا مجھ سے امی کا سلائسر بھی ٹوٹ گیا تھا میں نے اس سے پہلے کہ ہم میرے دیکھیں اور میں اس کو فٹا فٹ سے لگا کے سائٹ پر رکھ دوں اور ساتھ میں جو اور بہنیں بھی آئے میں تھی تو ماشلا بہت اچھی سی گیترنگ ہوئی تھی شو شراب ہوا ہوا تھا اور یہاں پر جو ہے نا میں نے بس پتیری کو رکھ دیا ہے چولے کے اوپر اور اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر اوائل کیونکہ ہمیں نے کہا تھا دیکھو بنا ہو تو اچھا سا بنانا اگر تمہارا موڑ نہیں کیونکہ اکثر ہی ہوتا ہے ہمی کے گھر جانے کے بعد بس دل جاتا ہے بس بیٹھ کے جو نا آرام کیا جائے کوئی بھی کام نہ کی جائے بس باتیں کی جائیں سویا جائے اور کھایا پیا جائے تو ہمیں نے پہلے کہا تھا دیکھو اچھا بنانا ہو تو بنانا دل سے بنانا ہے یہ نہیں کہ بس ٹالٹولی والی بس بنا کے چھوڑ دیا میں نے کہا ہمیں احسن نہیں ہوگا انشاءاللہ میں اچھا ہی بناوں گی تو یہاں پہ میں میکی کے کیبنٹ سے مسائلیں نکال دیتے ہیں اور سب سے پہلے میں نے ڈال دیا اس کے اندر پیاس پیاس کو جب تک کلر ٹھینڈ ہو تو میں نے اس کو جو نا ہرکا ہرکا سا فرائی کر لیتا ہے کلر ٹھینڈ ہونے تک کے لیے اور ساتھ میں گیا اس کے اندر پیسہ ہوا لسان آجرک اور اب اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی اس کے اندر کیمہ لائٹ کا بہت ایشو آ رہا تھا تو میں یہاں سے وہاں جو نا اپنے کیمرے کو گھما رہی تھی اصل میں پر جو نا ہمیں کی کیمرٹ بننے میں تو اس وقت سے وہ جو لائٹ ہے اس کو وہ روک لیتے ہیں تو اس لیے جو نا مجھے بابر کیمرے کو یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں لانا پڑھ رہا تھا اور اب ڈائگئے اس کے اندر پیسی ہلتی پیسی میرچ پیسہ دھنیا نمک اور یہ ڈال دیا میں نے اس کے اندر ٹیماتر اور ان کو اچھی طرح بھون لیا اور بھوننے کے بعد میں نے ڈال دیا اس کے اندر پانی اور یہاں پر میں اس کو رکھ دوں گی گلنے کے لیے تاکہ ٹیماتر بھی اچھے سے گل جائے اور کیمہ بھی اچھی طرح سے گل جائے اور آپ دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ سے قلعہ آ رہا ہے اس کے اندر سے اور یہاں پر کیا ہوا تھا جب میں ان کو رکھی چلے کی تھی تو میں جا کے بیٹھ گئی باتیں بنانے کے لیے اور پر اچانک سے مجھے خوشبہ رہے ہیں اور یہ تو میں نے جلنے والا ہے تو خیر میں بھاگ بھاگ کر آئی جب دیکھا تو اس کے اندر صحیح تھا اتنا کچھ لگا نہیں تھا اور یہاں پر کیمہٹ کے اندر مجھے مسائلیں ٹھوڑنے میں پریشانی تھی تو میں بار بار یہاں پر امی سے پوچھ رہی تھی کہ کہاں پر ہے کہاں پر ہے کیونکہ دائیسی باتیں ایک عادت نہیں ہوتی ہے اور پھر نظر بھی نہیں ہا رہا تھا سامنے رکھیوی چیز بھی مجھے مجھے ڈانٹ بھی پڑھ دیتی کہ میں کوئی سامنے رکھا ہے تو میں نظر نہیں ہا رہا ہے تو میں نے کہا چھا چھا نظر آئے گا نظر آئے گا نظر آئے گا ڈانٹ کے بعد تو سب چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو بس یہاں پر میں ڈال دیا اس کے اندر پیسہ ہوا گرم مسالہ اور پیسہ ہو جو رہتی چاہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے آلو کاٹ لیا تھے اور جب میں نے آلو کاٹے تھا مجھے انداز ہو گیا یہ تو میں نے اپنے حساب سے کٹ لیا بہت چھوٹے چھوٹے سے بہت خیر میں نے کہا چھا لو ہمیں کچھ اچھا کھلاؤں گے تو ہمیں کچھ ڈانٹیں گے اور یہاں پر میں نے آلو بھی ڈال دیتے ہیں اور ان کو گلا لیا تھا پاہن ڈال کے اور اب میں نے آلو دیا اس کے پاکسوری میں تھی کیونکہ کیمو جو نے بہت گاڑا ہو چکا تو میں نے اس کے اندر پاہن ڈال دیا اور اب یہاں پر میں اس کو کر رہی ہوں ڈیش آؤٹ اور ماشی اللہ سے ہم نے کھایا سب کو بہت اچھا لگا اس کو ہم نے کھایا تھا گرم گرم تندور کی روٹی کے ساتھ اور یہاں پر میں نے بریانی منگال کی ان کو اچھا نہیں لگتا کہ صرف ایک ڈیش ہو تو ان نے کہا نہیں ساتھ ساتھ جو ہے نا بریانی کی منگال ہو اور اچھا لگتا ہے سب لوگ ساتھ مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں گھر میں رونک ہوتی اچھا لگتا ہے تو چلیں یہاں پر جو پر میں نے اس کے پر ادرگ ڈال دیتی اور ڈال دیتی اوپر سے ہاری میٹھ سے اور اس طرح سے ہمارے دن گزر چکے تھے اور یہ جو ویڈی ایم اپنے گھر آ چکے تھے جب گھر آئے تو جو ہمارے ایری ایم ہاں پر بہت تیز تیز ہمارے چل رہی تھی اور امیان اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ ان کو فکر ہوتی جب تم گھر جاؤ گی تو تم کیا کرو گی کیا بناو گی کیا کھاؤ گی تو ہمارے آنے سے ایک دن پہلے ہی پائے چڑھا دیتے اور انہیں پائے بنا لیتے تو ہمیں دوپیر میں پائے کھا لیتے لیکن رات کے لیے ہم لوگ آ گئے تھے اپنے گھر پر واپس تو انہیں اپنی ٹینچن تھی تھی تم رات میں کیا بناو گی کیا کرو گی تو انہیں پائے باندھ کے اور میں نے امیان تھی کہا مجھے سٹوریج باکس چاہی تو انہیں نے کہا میرے پاس ٹرک بے کل نہیں ہوں تو میرا باکس لے لو تو اس طرح سے مجھے سٹوریج باکس بھی مل گیا اور میں نے کہا چلو میں انشاءاللہ جلدی جلی سے رول اور سموسوں کی تیاری کرنی ہے اور ان کو بنا کے رکھنا ہے رمضان کے لیے اور ساتھ میں میں نے کچھ شاپنگ بھی کری تھی فیچن کی شاپنگ بھی کری بچوں کی شاپنگ بھی کری انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ بھی میں اپنی وہ شاپنگ پہ اور یہاں پہ پائے بھی ماشیلہ اچھے خاصے گرم ہو چکے تھے اور بہت مزے کہ ہمینے پائے بنائے تھے بس مجھ سے مس ہوگے کہ میں جونا اس کی ریکارڈنگ نہیں کروائی اپنے کاموں میں چکروں میں لگی بھی تھی وہاں پر بھی تو یہ دیکھیں بہت مزے کہ یہ پائے ہیں چلو امینے پائے پائے تو بھیجے ہی بھیجے اور ساتھ میں انہوں نے جونا روٹیاں بھی دیں کہ اب جونا تم کیا روٹی ڈال ہوگی جا کے کیا محنت کروگی چلو ایک کام کو تو یہی سے جونا روٹیاں بھی انہوں نے ہمیں جونا لکے دے دی تھی بس اللہ تعالیٰ سب کے ماباپ کو جونا سلامت رکھیں ان کا سایاں ہمیں شماعہ سروں پر رکھیں اور ہمیں بھی سکاوید کریں کہ ہم جونا ان کا ساتھ دیں ان کی عزت کریں آمین تو بس یہ چھوٹی سے ہماری روٹین تھی ہماری بیٹی تھی ہس بڑھنے ساتھ میں صلاحات کر لیتی اور ہم گھر آ چکے تھے اور ہم نے کھانا انجوائے کر رہے تھے